بتائیں کونسی ایڈوانس ٹیکسیشن ہے ایڈوان ارب ڈالر کی ایمپورٹس ہے آٹھ مینوں کے اندر ایڈوان ارب ڈالر پہ آتے ہیں اور ایمپورٹس بھی نیچے آنا شروع ہوگی ہیں تیس ارب ڈالر آٹھ ماہ کے اندر ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ سارے سوال کر لیں پھر مجھے جواب کا ایک منٹ آپ پورا موقع دیں آپ سارے آپ نے یہ باتیں انٹرو میں بھی گی نا مجھے موقع دل میں سے بات کرنے کا دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جو ایمپورٹس ہیں جنوری فروری کی وہ نیچے آ رہی ہیں آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تین ارب ڈالر سے جو ہے وہ نیچے آیا ہے اسی طریقے سے آپ کی ایکسپورٹس آج کا نمبر آپ کو پتا ہے کیا آیا ہے ایک مہینے کا آپ دو اشاریہ آٹھ بلین ڈالر یعنی کہ آپ تین ارب ڈالر کے ایک ماہ میں ریکارڈ آپ ایکسپورٹس کو ٹچ کر رہے ہیں سار دیس ارب ڈالر ہے آٹھ ماہ میں جب ہمیں حکومت ملی تو اس وقت کتنا تھا اس وقت چوبیس تھا چوبیس تھا تو آج یہ کراؤس کرے گا تیس ارب ڈالر کو نہیں ویلیوز کتنی ہیں ویلیوز کی بات نہ مجھے بتائیں میں سیمپل آج میں نمبر کی بات کر رہا ہوں نمبر یہ بتائیں پاکستان کے اندر ریکارڈ ایکسپورٹس ہونے جا رہی ہے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہونے جا رہی ہے ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں ریکارڈ آپ کے پاس نون ڈیٹ چونسٹھ ارب ڈالر آپ کے پاس آ رہا ہے جو نون ڈیٹ ڈالر انفلوز ہیں ریکارڈ ڈیویشن وہ آپ جو مرضی کہتے ہیں ریکارڈ ڈیٹ نہیں نہیں وہ پھر آپ پی ایم ایل این کی حکومت کی میربانی ہیں آج آپ کے ریزرز کتنے تیس ارب ڈالر پہ ہیں جب ہمیں ملے تھے سات ارب ڈالر پہ ہیں نہیں نہیں ملے صاحب پورا میت کر رہے نا اب پورا میت کرتے ہیں جب ہمیں سن لے نا جب ہمیں ریزرز ملے تھے تو سات ارب ڈالر پہ ملے تھے آج آپ کی قیمتیں بھی بڑی آج آپ کی جو ہے وہ پرائس انفلیشن بھی آپ کا روپیہ بھی ڈیپریسیشن کے اوپر لیکن پھر بھی تیس ارب ڈالر پہ کھڑے ہیں تو ہمیں کہاں خسارہ ہے ہم عوام کو رلیف دے رہے ہیں امران خان ملوٹ مار نہیں کر رہا فرق ہے سر لوگوں کو سچ بتا رہا تھے سچ کی بات بھی موجود ہے ہم اس کو منیج کر رہے ہیں سر یو ایب نو کشن جو چارزار ارب کا خسارہ کر رہا اور قوم کو کہے کشن نہیں مجھے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے عوام کے لیے جو ہے چارزار ارب کا خسارہ امران خان نے غیر ضروری خرچے بھی کٹ کیے امران خان ٹرپل سیون جہازوں پر نہیں جاتا داری کی طرح انچاز پرائیویٹ دورے نہیں کرتا سن لیں سن لیں انچاز پرائیویٹ دورے نہیں کرتا امران خان پچیس نواز شریف کی طرح پرائیویٹ دورے نہیں کرتا پانچ کیمپ آفیسز نہیں ہیں امران خان منی لانڈرنگ نہیں کر رہا بیرون ملک محلات نہیں بنا رہا اس نے سارا رلیف جو ہے وہ عوام کو دی ہے چاہے وہ صحت کارڈ ہو چاہے پٹرول بجلی کی قیمتیں کم کر کے ہو چاہے کامیاب جوان پروگرام ہو چاہے کامیاب پاکستان پروگرام ہو آج سات ہزار خاندانوں کو ایک ارب روپیہ کاروبار شروع کرنے کے لیے دی ہے بینکنگ سیکٹر کو کان سے پکڑ کے بینکنگ سیکٹر کو کان سے پکڑ کے پہلی بار امران خان ہاؤزنگ کے غریب آدمی کو تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلے کے کرتے ہیں ایک بریک لے لیں جی لیکن میں پٹرول پرائیویٹ پر پرائیویٹ کو آنے اور اپیل کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈبونے کی یہ سازش ہے اس سے ہمیں نکلنا چاہیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ چورانوے سے ایک سو یارہ پر آجے اور ہم لوگوں کو کہے ہم دس روپے کا ریلیف دے رہے ہیں یہ کرائیسیز لائک سیچوئیشن ہے آپ پتہ نہیں کہا کس دنیا میں زندہ ہے